پرندے فصل کا بہت نقصان کر رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آج میں نے انہیں بچانے کا حل سوچ لیا ہے کیونکہ پرندے جو اینا بہت خراب کر رہے ہیں بہت نقصان کر رہے ہیں میرا آج میں ان کا بندباس کرتا ہوں یہ میں ایسے کابو نہیں آتا ہوں آج زیرا بار آیا ہوں فصل دیکھنے کے لئے آج اس دفعہ بہت اچھی فصلیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھا فصل ہوا ہے چرن پرن آدمی سب خوب ہو کے زبردست قسم کا انجوائے کریں گے اور کھائیں گے اچھا یہ جگہ تو گامی کی ہے لیکن یہ اس نے کپڑا کیوں لٹکایا ہویا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اسے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ پتہ نہیں اس نے کپڑا کیوں لٹکایا ہویا ہے یہ میں اتار کے لے جاتا ہوں آج میں بہت مطمئن ہوں بڑا خوش ہوں آج آج کوئی پرندہ کوئی پرندہ میری فصل میں ہی نہیں آئے گا میں نے ایسا بندباس کیا ہے اسے کپڑا کیوں لٹکایا ہے اسے کپڑا کیوں لٹکایا ہے اسے کپڑا کیوں لٹکایا ہے چرند پرند سب کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا یہ نقصان ہوتا ہے تو پھر مجھے اس کا کوئی حال بتاؤ اگر میں اور ان کے لئے کچھ نہ کروں تو مجھے کوئی حال تو بتاؤ میں ان کے لئے کیا کروں میں حال آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان آپ سارا دن گھر ہوتے ہو ہاں جی تو جب پرندوں کا ٹیم ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان کرتے ہیں آپ خود ادھر آکے بیٹھ جائے کرو ایسے آوازیں دے کے ان کو اڑا ترا کرو چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یار میں صبح گزر ہوں تو بھی یہ چیز کھڑی تھی اور دوپیر کو گزر ہوں تو بھی کھڑی تھی اب شام کو آیا ہوں تو بھی کھڑی ہے اس نے میرے خیال سے کوئی پتلا کھڑا کر دیا ہے پھر سے بس بچپن کے دن یاد آگے کھیلا کرتے تھے ان پتھروں سے ہم یہ تو بڑے پتھر ہیں ان سے چھوٹے پتھر ہوتے سے ہم نو گیٹی تین گیٹی کھیلا کرتے تھے بس اب تو دور نہیں رہا جدید دور آگیا ہے جو خریت تو ہے کیوں گھر سے لڑکا ہے وہ میں نے سمجھا یہ کوئی پتلا ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کوئی نہیں کوئی الٹے کام کرتے ہو کیا آپ ہی نہیں تو منہ کیا تھا کہ کوئی الٹا کام نہیں کرنا میں خود کھڑا ہو گیا میں دوسرے تیسرے دن دیکھ رہا ہوں تم اسی پوزیشن میں کھڑے ہو یہ تو اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو تم تو بہت کجوس ہو یا تو پھر میں کروں کیا جو کام بھی کرتے ہوں آپ اس سے منہ کر دیتے ہو میری بات سنو یہ زمین بلکل خالی تھی آپ نے بیج بویا کس کے آثرے پر اللہ کے آثرے پر ابھی یہ کس نے پیدا کی اللہ بھاگ نہیں بڑی کیے اب پورا دانہ پک چکا ہے اب بھی یہ اپنے ٹونے نہ کرو اللہ پہ چھوڑ دو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ نفع ڈبل دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے